بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانِ اسلام میں نے آپ کے سامنے قرآنِ کریم کے تیسوہ پارہ سورہ التین کی پہلی چار آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآنِ کریم کی تیسوہ پارہ کا سورہ نمبر پچانوے ہے اللہ کریم اس سورہ مبارکہ میں یکے بعد ایک رہے چار قسمیں کھا رہے ہیں اللہ پاک کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے جب کوئی انسان قسم کھاتا ہے تو قسم اٹھانے کے یا قسم کھانے کے تین مقاصد ہوتے ہیں ایک یہ کچھ بات کی اہمیت ظاہر کی جائے کہ اس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے یہ بات بہت اہم ہے دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے بڑی پکی بات ہے اس میں کوئی لچک والی بات نہیں ہے جیسے میں ایک بات بتاؤں اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ میں رات کو آ کے تیرا کام چیک کروں گا تو بیٹا سمجھے گا کہ ابو جی کہا یہ آرڈر نرم آرڈر ہے ایک نرم حکم ہے لیکن اگر ابو جی کہہ دے کہ بیٹا میں اللہ کی قسم میں شام کو آ کے کام چیک کروں گا اگر نہ کیا تو یہ سزا ملے گی یہ کام لازمی میں نے چیک کرنا ہے تو پھر بیٹا سمجھ جائے گا کہ ابو جی نے قسم کھا کے یہ بات کہہ دی ہے لہٰذا ابو جی نے آ کے ضرور چیک کرنا ہے اور ابو جی نے اس پہ بڑا ڈانڈپٹ بھی کرنی ہے اس بات کی بڑی اہمیت ہے اس کام کی بڑی اہمیت ہے لہٰذا بچہ بڑا محتاط ہوتا ہے تو برادرانے زیوکار اللہ کریم نے قرآن پاک میں چار قسمیں کھائی ہیں وَتِینِ وَزْزَيْتُون اللہ کریم فرماتے ہیں قسم ہے امجیر کی قسم ہے زیتون کی وَتُورِ سینین قسم ہے تُورِ سینہ کی وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی اللہ پاک نے چار قسمیں کھائیں ذرا گوھر کیجئے اللہ پاک کو تو قسم کھانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کا نام ہی حق ہے اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی غائب حقیقت اللہ ہے اس کائنات کی سب سے بڑی غائب حقیقت اللہ ہے اللہ پاک حق اللہ پاک سچ ہے اللہ کا کلام بھی حق ہے اللہ کا کلام بھی سچ ہے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء بھی حق اور سچ ہیں اور اللہ پاک کو قسم کھانے کی پھر کیا ضرورت برادرہ نزی وقار اللہ پاک نے قسم جب چار قسمیں کھائیں تو اس کا مقصد یہ ہے چار قسموں کے بعد جو اللہ کریم نے میسج اپنی مخلوق کو دیا ہے اپنے بندوں کو جو پیغام دیا ہے اس پیغام کی اہمیت شو کرنا مقصد ہے کہ میرے بندوں میں چار قسمیں کھا کہ یہ بات اعلان کر رہا ہوں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تاکویم تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے برادرہ نزی وقار دیکھئے چار چیزوں کی قسم واٹیین بایذا فیق والزایتون بایذا علیو واٹور سینین بایذا سینائی مونٹین واہزل بلد الامین باییت سے شکل میں کھا مککہ موازمہ اور اس پیمہ پہنت شکل کرنا اللہ کا کھلقنا الانسان فی احسن تاکویم ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے برادرہ نظیب اکار آج کا موضوع گفتگو حضرت انسان ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے کتاب اپنے موضوع سے پہچانی جاتی ہے کتاب ساری کوئی نہیں پڑتا کتاب لینے سے پہلے اس کا موضوع بتایا جاتا ہے یا کتاب کی سیلیکشن کرتے وقت اس کا موضوع دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب کس موضوع پہ ہے پڑھنے کے بعد موضوع کی سیلیکشن نہیں ہوتی بلکہ موضوع دیکھ کے کتاب کی سیلیکشن کی جاتی ہے ایسے ہی اللہ کریم نے اس کتاب مقدس کا ایک موضوع رکھا اور قرآن کریم کا موضوع ہے انسان حضرت انسان اس کتاب کا موضوع ہے یعنی انسان اتنا قیمتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اتنا قیمتی ہے اتنا افضل ہے اتنا اشرف ہے اتنی بزرگی والا ہے اتنی عظمت والا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے کتاب مقدس اپنے کلام پاک کا موضوع انسان کے نام سے محسوم کیا قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی فرمائی وہ کیا تھی اکرا بسم ربک اللہ زی خالق پڑیئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خالق الانسان من علق جس نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا اکرا وربک الاکرم پڑیئے کہ تمہارا پروردگار بڑا کرم کرنے والا ہے بڑا کریم ہے اللہ زی اللہ ما بالقلم جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا درہا گوھر کیجئے پہلی وحی آئی ذکر انسان کا ہوا ہے ذکر انسان کا ہوا ہے قرآن کریم کا موضوع انسان ہے انسان اللہ تعالیٰ کی کارخانہ اکرا وربک الاکرم اکرا وربک الاکرم بھی انسان ہے انسان سے متعلق بات کی گئی ہے تو برادرہ نزی وقال جب قرآن کریم کی آخری صورت کا مطالعہ کرتا ہوں تو قرآن پاک کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی لفظ انسان پہ ہوتا ہے قرآن کریم کا اختتام بھی حضرت انسان سے ہوتا ہے اور میری حضور علیہ السلام پہ وحی کا آغاز بھی حضرت انسان سے ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی گدرت کا ایک شاہکار ہے انسان کی عزبت کو ترازو میں نہ تولو انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے برادرہ نزی وقال سا مہینِ عالی مرتبت کبھی کسی انسان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو کبھی کسی انسان کی شکل کا مساک نہ اڑاؤ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کسی انسان کی ناک کا ایک مقصود سٹائل دیکھ کے نہ تو اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں کسی کی آنکھوں کا کوئی آنکھوں کا سٹائل دیکھ کر آنکھوں کے حوالے سے اس بندے کا نام رکھ دیتے ہیں کسی بندے کے اگر سر کا سائز چھوٹا ہے یا زیادہ بڑا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے کسی بندے کا قد زیادہ لمبا ہے اس کو کچھ اور کہہ دیا جاتا ہے کسی بندے کا قد اگر چھوٹا ہے اس کو کچھ اور نام سے موسم کر دیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ موٹا ہے اس کا نام اس حوالے سے رکھ دیا جاتا ہے برادران یہ بات اللہ کو بھی ناپسند ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے کہ کسی انسان کا نام رکھا جائے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر آپ ایک پین کی تاریخ کرتے ہیں فور ایک زمپل آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے آپ کہتے ہیں یہ پین بہت اچھا لکھتا ہے یہ پین بہت اچھا لکھتا ہے سیاہی زیادہ نہیں چھوڑتا سیاہی کم بھی نہیں چھوڑتا اس کی انک پھیلتی نہیں ہے اس کا ریزلٹ بڑا اچھا ہے سردیوں میں باندھنی ہو جاتا بلکہ گرمی ہو یا سردی پین اچھا چلتا ہے مجھے بتائیے آپ پین کی تاریخ کر رہے ہیں یا اس کی کمپنی کی تاریخ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ کمپنی کی تاریخ کی جا رہی ہے جس نے پین بنایا ہے ایک کتاب آتی ہے آپ کہتے ہیں بھائی فلان فلان ادارے نے لاہور سے جو کتاب پبلش کی ہے نا وہ کتاب بڑی زبردست ہے کتاب کی تاریخ نہیں ہوتی حقیقت میں وہ پبلش کرنے والے ادارے کی تاریخ ہوتی ہے بلکل اسی طرح جب کسی آپ انسان کی تاریخ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالی کی سننائی اور قدرت کی تاریخ ہوتی ہے جب آپ کسی انسان کا مزاق اڑاتے ہیں حقیقت میں آپ اللہ تعالی کی قدرت کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس لئے کبھی کسی انسان کو برے نام سے نہ بکارو کبھی کسی انسان کا دیڑا میڑا نام نہ رکھو کبھی کسی انسان کو الٹے نام سے یاد نہ کرو کبھی کسی انسان کا نام بگاڑنے کی کوشش نہ کرو کبھی کسی انسان کی شکل کے حوالے سے اس کا نام الٹا نہ رکھو کبھی کسی انسان کے سر کے سائز کے حوالے سے اس کا الٹا نام نہ رکھو میں نے دیکھا تعلیمی داروں میں بعض اسادزہ بھی اپنے بچوں کے اپنے شاگردوں کے ان کی شکل و شباحت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ اس بچارے بچے کی چھیڑ بن جاتی ہے میں نے مدارس کے اندر بھی دیکھا کہ کاری صاحبان بعض اوقات بچوں کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ بچوں کی بچارے کی چھیڑ بن جاتی ہے وہ ساری زندگی اس نام پر شرمندگی محسوس کرتا ہے یاد رکھئے کسی مسلمان کی دل ازاری کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے جب کسی کا ایک بار نام غلط رکھ دیا جائے جب بھی زندگی میں اس نام سے پکارا جاتا ہے جب اس کی دل ازاری ہوتی ہے تو وہ نام رکھنے والے کو وہ برا نام رکھنے والے کو اس کا گناہ ملتا رہتا ہے اس کو اس کی دل ازاری کا گناہ روز ملتا رہتا ہے جس نے اس کا برا نام رکھا تھا اس لیے برادران میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے صحابہ کبھی کسی کو برے نام سے نہ پکارو کبھی کسی کو الٹے نام سے نہ پکارو بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے اچھی ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ کے نام اچھے ہیں اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خود بھی خوبصورت ہے خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے اللہ خود بھی خوبصورت خوبصورت نام رکھتا ہے اللہ کی مخلوق خوبصورت اللہ کے نام اللہ کے مخلوق کے نام بھی خوبصورت ہونے چاہیے اللہ پاک فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تکویم تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے سرٹنلی ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے برادران نزیوکار اللہ تعالیٰ کی کجنی مخلوق ہیں میں نے سنا بعض لوگوں سے خطابہ سے اللہ کی اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں لیکن اٹھارہ ہزار مخلوقات نہ مجھے قرآن پاک سے ملی ہیں نہ مجھے کسی حدیث پاک سے ملی ہیں جسٹ میں نے سن لیا کہ اللہ کی اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں کوئی ماہر بائیلوجی بھی یہ نہیں کہتا کوئی ماہر طبیعت بھی نہیں کہتا کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کسی ڈاکٹر نے آج تک یہ نہیں بتایا بھئی کسی صحابی نے کوئی ایسی روایت بھی نقل کوئی نہیں کی نہ میرے حضور علیہ السلام کے زبانے اقدس سے یہ بات نکلی کہ اللہ کی اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں حقیقت کیا ہے میں یہی کہوں گا اللہ جانے کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں کوئی بندہ اللہ کی مخلوقات کا آہاتہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں How many creatures of Almighty are in total nobody can imagine nobody can estimate nobody can count the creatures of Almighty کوئی بندہ گن نہیں سکتا کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں جتنی بھی ہیں بھئی اٹھارہ ہزار ہیں یا اٹھارہ لاکھ ہیں کتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں کم ہیں یا زیادہ ہیں یہ بات تو سامنے آگئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے حضرت انسان کا درجہ سب سے بلند ہے برادران اچھا انسان سب سے افضل ہے کیوں کیوں کہ انسان کے پاس بینک بیلنس ہے تو دوسری مخلوقات کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے انسان کے پاس اپنی کاریں کوٹھیاں ہوتی ہیں دوسری جانروں کے پاس یا دوسری مخلوقات کے پاس اپنے کاریں اور کوٹھیاں بنگلے اور ہویلیاں کوئی نہیں ہوتی انسان زمیدار ہے بھئی انسان کا اشرف ہونا نہ اس کے زمیدار ہونے کی وجہ سے ہے انسان کا اشرف ہونا نہ اس کے دولت کی وجہ سے ہے انسان کا اشرف ہونا نہ اس کے بینک بیلس کی وجہ سے ہے انسان کا اشرف ہونا اس کے عوضوں کی وجہ سے بھی نہیں ہے یاد رکھئے بلکہ میں یہ کہتا ہوں انسان کا اشرف ہونا اس کی ڈیگریوں کی وجہ سے بھی نہیں ہے کہ فلانے ایفے کیا ہے تو وہ افضل ہے اگر میں یہ کہوں کہ انسان تعلیم کی وجہ سے افضل ہے تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر باپ آنپاڑ ہو اور بیٹے نے بیئے کیا ہو تو آپ کہیں گے کہ بیٹا باپ سے افضل ہے نہیں کہیں گے کوئی اکل مند بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بیٹے نے چونکہ ام اے کر لیا ہے اب باجی نے ایف اے کیا ہوا ہے لہذا بیٹا باپ سے افضل ہو گیا معلوم ہوا ہم ایسے بھی نہیں کہہ سکتے یہ انک بات ہے کہ انسانوں میں سے انسانوں میں سے اعلیٰ کون ہے جس کے پاس علم ہے اور علم نافع جس کے پاس ہے اللہ کریم نے اس کو اعلیٰ مقام ادا فرمایا ہے لیکن انسانوں کی کیٹیگری کہ ہم بات نہیں کر رہے ہم انسان کی افضلیت کی بات کر رہے ہیں کہ انسان افضل کیوں ہے اس لیے کہ انسان کے کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں بھئی جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے تو بعض جانور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے پرکشش ہوتے ہیں ان کی شکل و صورت اتنی فیسینیٹنگ اور اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ جی کرتا ہے دیکھنے کو جی کرتا ہے ان کی تصویریں بنانے کو لوگ ان کی تصویر بناتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں پھر اگر کہا جائے کہ انسان کے پاس نالج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کے پاس نالج نہیں ہوتا وہ پھر اشرف المخلوقات نہیں ہوتا اگر یہ کہا جائے کہ انسان کے پاس عقل بڑی ہے تو بھائی اس وقت انسان کے عقل کہاں پہ تھی جب ایک انسان اپنے انسان بھائی کو جب قابیل اپنے بھائی حبیل کو قتل کر چکا تھا اس کی لاش کو چھپانے کا طریقہ نہیں آتا تھا پھر اللہ کریم نے آسمان سے دو قوے دیجئے دو قوے آئے وہ آپس میں لڑے ایک قوہ مر گیا دوسرے قوے نے اپنے قوے بھائی کو چھپانے کے لیے اپنے چونچ اور اپنے پنجوں کے ساتھ مٹی کھو دی قبر سے تیار کی اور اپنے قوے بھائی کو اندر اتار دیا اب حضرت انسان کو سمجھائی کہ قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے معلوم ہوا انسان افضل ہے کیوں افضل ہے انسان اشرف المخلوقات ہے میں علمی بات نہیں کرنے لگا میں ایک دردشانہ اور فقیرانہ بات کرنے لگا ہوں میرے بزدیک انسان اشرف المخلوقات ہے کیوں اپنے علم کے باعث ہے اپنے علم کے باعث باقی مخلوقات کے مقابلے میں انسان افضل کیسے ہے ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ابھی دنیا میں آیا نہیں ابھی علم حاصل کیا نہیں ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑا نہیں ابھی کوئی دولت نہیں ابھی کوئش نہیں لیکن پہلے اعلان کر دیا گیا کہ انسان اشرف ہے میرے نزدیک انسان کے اشرف ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل انسانی میں بھیجا ہے میرے حضور کی نسبت کی وجہ سے انسان سب سے اشرف ہے اللہ کریم نے اگر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کسی اور شکل میں بھیجا ہوتا اللہ کی قسم وہ مخلوق ہم سے بہتر ہوتی اے انسان تو شکر کر کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر انسانی میں بھیجا حضور کا پیکر انسانی میں آنا اللہ کی قسم انسانیت کی مراج ہے من is the best of all creatures only because حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم the beloved of almighty Allah he was sent in this form in the form of humanity in the form of human beings شکل انسانی میں میرے حضور کو بھیجا گیا میں تو کہوں گا کہ انسان کی عظمت چار چاند لگ گئی اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیکر انسانی میں آئے تھے برادرانی زیوکار اب ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ ہمیں انسان سے پیار کرنا چاہیے کیونکہ میرے حضور علیہ السلام پیکر انسانی میں تشریف لائے برادران ایک بات یاد رکھی میرے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں ہو سکتی اور میرے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی میرے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا میرے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہو سکتی اس شان والے اس اعلیٰ فرمان والے اعلیٰ ذات والے اور اعلیٰ بات والے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی انسان کے چہرے پہ تھپڑ مارا جس نے کسی انسان کے رخصار پہ تمانچہ مارا میرے حضور نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں کیوں انسان ہے انسان کا چہرہ یہ چہرہ اللہ قریب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ چہرہ اللہ قریب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انسان کو اللہ قریب نے برادرہ نزی وقار انسان معمولی چیز نہیں ہے انسان کی قدر و منزلت پوچھنی ہے تو میرے حضور علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ فرما لو میرے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس نے ایک انسان کی جان بچائی کوئی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اچھا بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی جان بچائی نہیں حضور نے فرمایا انسان کی جان بچائی قرآن پاک میں آغاز ہی میں قرآن پاک کا آغاز مسلمان سے نہیں ہوا انسان سے ہوا ہے قرآن پاک کا اختتام اختتام مسلمان پہ نہیں ہوا انسان پہ ہوا ہے معلوم ہوا اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں اللہ ساری کائنات کے ہر ذی روح ہر بے جان جاندار چیز کا رب ہے میرے حضور علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نبی نہیں حضور کائنات کے ہر انسان کے لئے نبی ہیں کتاب مقدس قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں یہ ساری انسانیت کے لئے ذریعہ ہدایت ہے The Holy Quran is a universal book for the whole humanity My dear Prophet حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a prophet not only for the Muslims but for the whole humanity in this universe Quran is the word of Almighty Allah Quran is the clam of Almighty Allah not for the Muslims not only for the Muslims but for the whole humanity in this universe Quran عظیم کتاب ساری انسانیت کے لئے میرے حضور عظیم نبی ساری انسانیت کے لئے اللہ عظیم رب خالق مالک سب کچھ ساری انسانیت کے لئے ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے This is because میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اچھا ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا غالباً یہ لندن کی بات ہے لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ لیکچر ہو رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اسلام انسانیت کا مصدر ہے اسلام پوری انسانیت کی پاسداری اور پوری انسانیت کی پروٹیکشن کا سبق دیتا ہے صرف مسلمانوں کا نہیں اسلام پوری انسانیت کا ڈیفینس کرتا ہے صرف مسلمان کا نہیں وہاں ایک بات کرنی پڑ گئی میں نے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث کوٹ کی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا وہ کیسے برادرانے زیوکار انسان پوری دنیا کا خلاصہ ہے دنیایں بھی دو ہیں شیکس پیر ایک بہت بڑا مفقر اور شائر گزرا ہے انگلیس لیٹریچر میں وہ کہا کرتا تھا یہ انسان بھی ایک چھوٹی دنیا ہے یہ باہر کی دنیا بھی بڑی دنیا ہے وہ اپنے زبان میں کہا کرتا تھا man is minimature and this word is explication this word is explication and man is minimature انسان چھوٹی دنیا ہے اور یہ باہر کی دنیا بڑی دنیا ہے if you want to see the whole world see a man minutely اگر پوری دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو ایک انسان کو گھوڑ سے دیکھ لو وہ کیسے دنیا کے اندر ہوا چلتی ہے انسان کے اندر بھی ہوایں چلتی ہیں انسان کے اندر بھی ہوایں چلتی ہیں دنیا کے اندر خوشبو بھی آتی ہے اخلاقیات کی خوشبو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے دنیا کے اندر بدبو آتی ہے اس کے اندر بھی بدبودار ہوایں چلتی ہیں دنیا کے اندر پانی ہے انسان کے اندر بھی پانی موجود ہے دنیا کے اندر کچھ اگتا ہے انسان کے جسم پر کچھ نہ کچھ بال اگتے ہیں اگڑیں کا سلسلہ اس کے اوپر بھی جاری ہے دنیا میں پہاڑ ہیں اللہ کریم نے پسلیوں کے پہاڑ اس کے اندر بھی پیدا کر دیئے ہیں دنیا کے اندر درخت پائے جاتے ہیں اللہ کریم نے ٹانگوں کے اور ہڈیوں کے سیدھا کر کے ایک سرٹرکچر بنا کے درختوں کی شکل پیدا کر دی ہے دنیا کے اندر ہوائی جہاز اٹھتے ہیں اس کے تخیل کی پرواز بھی بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ کو پہنچ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے یہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے برادرانے زیوکار انسان کے اندر نفس امارہ ہے دنیا کے اندر باہر بدماش برے لوگ ہیں تخریبکاری کرنے والے تخریبکار لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی تخریبکار بیٹھا ہے جس کا نام نفس امارہ ہے دنیا کے اندر تبلیغ کرنے والے موجود ہیں اس کے اندر نفس لوامہ پائے جاتا ہے دنیا کے اندر شاباش دینے والے موجود ہیں دعائیں کرنے والے اچھے رستے پہ لگانے والے نفسی مطمئنہ اس کے اندر بھی پائے جاتا ہے دنیا کے اندر ریایہ ہے اور بادشاہ ہیں اس کے اندر بھی سارے آزار ریایہ ہیں ایک دل بادشاہ بیٹھا ہوا ہے دنیا کے اندر سائنسدان پائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ایک دماغ کا سائنسدان موجود ہے دنیا کے اندر سی آئی ڈی کا محکمہ ہے انسان کے اندر بھی ایک حرام مغز موجود ہے جو کہ سی آئی ڈی کا اندر کام کرتا ہے برادران زیوکار دنیا کے اندر کبھی کبھی آندیاں توفان چلتے ہیں کبھی کبھی اسے بھی بڑی تندو تیز غصہ غصے کے لہریں چلتی ہیں اور توفان چلتے ہیں دنیا کے اندر انسان کبھی کبھی دنیا کے اندر کبھی کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اس کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں اور بخار ہو کے چار پائی بھی پڑ جاتا ہے بھئی جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ایک انسان کے اندر سب کچھ ہوتا ہے ایک انسان کو بڑی باریکی سے دیکھ لو بڑے غور سے دیکھ لو تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان پوری دنیا کا خلاصہ ہے سچ فرمایا میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا جس نے ایک انسان کی جان بچائے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائے انسان معمولی چیز نہیں ہے انسان کوئی معمولی شیعہ نہیں ہے Man is the masterpiece of Almighty Allah اللہ کا شاہکار ہے اللہ کا شاہکار ہے برادران زیوکار اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندوں اے درسِ قرآن سننے والوں میں چار قسمیں کھا کے اعلان کر رہا ہوں ودین بائی دا فگ انجیر کی قسم بائی دا آلیف زیدون کی قسم بائی دا سینائی ماؤنٹین تور سینہ کی قسم وحاز البلد الامین بائی دس پیس فول سیٹی اس امن والے شہر یعنی مکہ ماؤزمہ کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے برادران لَقَدْ اللہ کریم کا یہ ایک انداز ہے طرزِ تقلم ہے کہ جب کسی بات کے سرٹیفائیڈ ہونے پر اللہ نے مہر سبت کرنی ہو بات کو بات کی حقیقت کو بامی اروج تک کن جانا ہو اللہ پاک اس بات کا آغاز قد یا لَقَدْ سے فرماتے ہیں مثلا لَقَدْ مَنِ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلِهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہم نے محبوس کیا اپنا محبوب تحقیق تحقیق لَقَدْ ایک اور بار لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ وَسْوَدٌ حَسَنَا تحقیق رسول اللہ کی صیرت تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی تمہارے لئے ایک بہترین موڈل ہے نو ڈاؤڈ سرٹنلی پروفیٹس لائف is a model and specimen for you the best model for you برادران عزیوکار میری حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی مراج ہیں انسانیت کو مراج ملے انسانیت کو اللہ مقام ملا کہ میری حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے پیکرے انسانی میں بھیج دیا اے انسان تو قدر کر کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا بھئی اللہ اگر ہمیں حیوان بنا دیتے ہم کیا کر سکتے تھے اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا تو مجھے یہ بتائیے انسان بننے کے لئے ہم نے کوئی انٹریفیس جمع کروائی تھی ہم نے کوئی سوارش ڈلوائی تھی ہمارا خاص کو حسب نصر تھا نہیں اللہ چاہتے ہمیں جانر پیدا کرتے تھے اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا پھر انسانوں میں سے بھی اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور برادران ہمیں نہ صرف ایمان والا بنایا اور بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علی صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیا اتنی بڑی بات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کی مخلوقات اکٹی کر لی جائیں ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتے پھر آپ فرماتے ہیں سارے انسان اکٹے کر لی جائیں ایک ادنا درجہ کے مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے سارے مسلمین اکٹے ہو جائیں ایک مومن کی شان کو نہیں پہنچ سکتے سارے مومنین اکٹے ہو جائیں ایک شہید کی شان کو نہیں پہنچ سکتے سارے شہدہ اکٹے ہو جائیں ایک صدیق کی شان کو نہیں پہنچ سکتے سارے صدیقین اکٹے ہو جائیں ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے اور سارے انبیاء اکٹے ہو جائیں ایک رسول کی شان کو نہیں پہنچ سکتے سارے رسول اکٹے ہو جائیں ایک مرسل کی شان کو نہیں پہنچ سکتے اور سارے مرسلین اکٹے ہو جائیں ایک محمد عربی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے برادرانِ زیوکار اللہ کریم انسانیت کے احترام کا انسانیت کی عظمت کو ماننے کا یہاں پر سبق دے رہے ہیں کہ ہر انسان کا احترام کرنا ضروری ہے ساری انسانیت یہ سارے دنیا اللہ کا کمبہ ہے تو بھائی مجھے بتائیے کہ اگر ایک فیملی کے اندر ایک بچہ شرارتیں کرتا ہے یا گناہگار ہے ایک بچہ بڑا نیک ہے تو کیا آپ اس فیملی کے گناہگار بچے کو یا اس فیملی کے شرارتی بچے کو مارنا شروع کر دوگے جب آپ کسی گھر کے شرارتی بچے کو کسی غبی بچے کو کسی دیوانے مجنو شدائی بچے کو آپ مارنا شروع کریں گے تو گھر والے برداشت نہیں کریں گے آپ وہ کہیں گے بچہ غبی ہے نشائی ہے پاگل ہے جیسا بھی ہے ہے تو ہمارا بچہ آپ کون ہوتے ہیں مارنے والے تو بھائی اگر باپ اپنی شرارتی غبی یا نلائک بچے کو مار کھاتا دیکھنا برداشت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کیسے برداشت فرمائیں گے کہ اللہ کی بنائے وے انسان کی توہین کی جائے اللہ کی بنائے وے انسان کی تظلیل کی جائے اللہ پاک بھی برداشت نہیں فرمائیں گے برادران میرے حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے ابن ماجہ شریف کی حدیث کوٹ کرتا ہوں میرے حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے ہیں آپ کے چلنے کے رفتار تیز تھی اچانک آپ نے اپنی رفتار آہستہ فرما لی میرے حضور علیہ السلام ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اچانک رفتار آہستہ فرما لی اس کا سبب آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو آگے ایک سفید داڑی والے بابا جی جا رہے ہیں میں نے اس سفید داڑی والے بزرگ کے احترام میں کے دل میں کوئی بات نہ آجے ان کے دل میں کوئی احساسی کم تری نہ آجے تو میں نے آہستہ سے چلنا شروع کر دیا ہے صحابی نے کہا حضور میں اس بابے کو جانتا ہوں یہ تو ہمارے علاقے کا یہودی ہے حضور نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا بحثیت انسان میں نے اس کا احترام کیا ہے میرے حضور نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا ہے یاد رکھئے آج جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام اسلام کے ماننے والے بہشتگرد ہیں اسلام کے ماننے والے نہیں یاد رکھئے اسلام سلامتی کا مذہب ہے مسلمان سلامتی کا قائل ہے میرے حضور دنیا کے اندر سلامتی کا تو پیغام لے کے آئے تھے میرے حضور علیہ السلام نے انسانیت کے لیے سلامتی کا سبق دیا ہے انسانیت کے لیے احترام کا سبق دیا ہے انسانیت کے لیے آپ نے عظمت کا سبق دیا ہے اور ہر انسان کے لیے میرے حضور علیہ السلام نے فلاہ و بہبود کا سبق دیا ہے آئیے ایک عہد کریں کہ آج کے بعد کبھی کسی انسان انسان کی تظلیل نہیں کریں گے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیملی کا کمبہ سمجھتے ہوئے اللہ کی فیملی کا ایک میمبر سمجھتے ہوئے ہر انسان کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں گے مجھے بتائیے میری حضور علیہ السلام دنیا میں سب سے بہترین انسان دنیا میں سب سے کامل انسان سب سے خوبصورت انسان ہر اعتبار سے اکمل اور کامل انسان میرے حضور علیہ السلام تو برادران اسلام طرح مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے سب سے سینیر ہونے کے باوجود کبھی کسی انسان کی تظلیل کی تھی کبھی کسی کا مزاق اڑایا تھا کبھی کسی کا الٹا نام رکھا تھا کبھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے اپنی ذاتی خدمتیں کروائیں تھی کبھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی کمائیوں سے خود کچھ کھایا تھا جی نہیں میرے حضور کیسے نظر آتے ہیں تجارت کرتے ہوئے میرے حضور نظر آتے ہیں بکریاں چراتے ہوئے میرے حضور نظر آتے ہیں بھئی صحابہ کے پیٹ پہ اگر ایک پتھر بندہ ہے تو میرے حضور کے پیٹ پہ دو پتھر بندے نظر آتے ہیں یہ ہے انسانیت کی عظمت انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام یہ ہے میرے حضور علیہ السلام کا انسانیت کے لئے سلامتی والا موڈل جو میرے حضور نے پیش کیا لَقَدْ خُلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے برادران عزیوکار اہد کیجئے آج کے بعد کبھی کسی انسان کی تظلیل نہیں کی جائے گی کبھی کسی انسان کو برا بلا نہیں کہا جائے گا ہاں اگر کب برا ہے تو اس کے لئے ہدایت کی دعا کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاقُ الْمُبِيمُ